اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فلا هادي لا ونشہد واللہ الہ الا اللہ وفدہ لا شريک لا ونشہد ان محمد عبده ورسوله اللہم صلی لا محمد وعلا آل محمد کہ ما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کہ ما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید ما بادو یا ایوہ الناس و ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیہ حدیو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و شر الامور مغدساتها و كل مغدسة بدوات و كل بدوات ظلالات و كل ظلالت في النار اعوذ باللہ سمیع العليم من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و من یطیر اللہ والرسول و اولئیک ماللذین غنام اللہ علیہم من النبینا و صدیقین و شہدائی و صالیم و حسن اولائیک رفیق و میدی اللہ والرسول اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے پیارے رسول کی فاولائیک ماللذین تو یہی لوگوں گے جن کو ساتھ ملے گا انام اللہ ان لوگوں کا جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے انام اللہ علیہم من النبینا اللہ نے ان لوگوں کو ساتھ عطا کرنا ہے ان لوگوں کا جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے من النبینا وہ اللہ کے نبی ہوں گے و صدیقینہ اور صدیقین ہیں و شہدائی و صالحین اور شہدائی کرام کی جماعت ہے صالحین لوگ ہیں اور اچھے ہیں یہ لوگ رفیق ساتھی کے طور پر قرآن کریم دا جو مقام با ترجمہ مقام با تسانی سنیا ہے سورت النساء ہے اور چوتھا سی پارہ اور آیت نمبر انتر ہے اس صورت میں اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ دے اندر ناظر فرمایا اس سواستے کے صورت مدنی صورت کہلان دیئے اللہ مالک الملک دی بے حد و حساب حمد و سنا تسبیح و تحلیل کے بریائی وڑیائی اور پیارے بہمبر آقا نامدار جہانہ دیرامد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اکنس دی اوپر درود و سلام دا نظرانہ ارز کر لیں تو بات دوستو اور مزرگو اس عیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے اونا لوگانو خوشخبری سنائی ہے کننا لوگانو فرمایے جیڑے دنیا دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر دی نبوت اور اللہ دی توحید دے ایمان لے آنکو باد یعنی دائرہ اسلام دے اندر داخل ہونکو باد اطاعت کرنگے اللہ تعالیٰ دی اور اس نے پیارے رسول یعنی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرانمی دی اونا لوگانو اللہ نے انام کی اطاعت کرنا ہے اللہ تعالیٰ انہ تے کس قدر راضی ہونگے کس قدر خوش ہونگے فرمایا اللہ خوش ہوکے راضی ہوکے نا قیامت والے دن انا لوگانو جنا نے اطاعت کیتی تابعہ داری کیتی اللہ دی اور اللہ دے پیارے رسول دی اور اپنی من مانی نہ کیتی اپنی مرضی دیناڑ اے زندگی دے چار دن گزار کے آئے اے نہیں گزارے بلکہ اللہ تے اللہ دے رسول دے فرمان دے مطابق گزار کے آئے سنگ فرمایا انہ نو اللہ انامہ اطا کرے گا کہ انہ نو ساتھ اطا کرے گا من النبیینہ انبیادہ والصدیقینہ اور صدیقیندہ صدیقیندہ یہ لفظ ہے اس کو مراد مفسرین کہنے دے نہیں کہ اللہ دے پیارے پیغمبر دے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو دی ذات مبارک جڑیئے وہ مقصود ہے کہ اللہ کریم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو دا ساتھ اطا کر دے گا والشہدائے والصالحین اور جنہ نے اپنی جانا اسلام دے سر بلندی دی خاطر اللہ نو راضی کر نواز سے قربان کیتی ہیں سننا اور شہادت دا مقام اصل کیتا ہے فرماعو انہ شہدائے کرام دا ساتھ اللہ اطا کرے گا والصالحین تجڑے فرمایا امت دے نیت ترین لوگ سن صالح قسم دے فرمایا انہ دا ساتھ اور حسونا اولائی کا رفیقہ تے سب تو اچھا تے بہتر ساتھ اللہ فرماؤں دے لیں انہ دا جے حاصل کر لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوہ دا عرصہ تئیس سال تے صحابہ اکرام دے اندر آپ نے گزاریا ان صحابہ اکرام نے آپ دا کلمہ پڑھ کے آپ بھی اطاعت کے میں کی تھی آپ بھی تابعہ داری کے میں کی تھی اللہ دے پیارے پیغمبر دے نار محبت دا ظہار کے میں کیتا ہے اس بات تے ذرا غور کرنا آج دا مسلمان بھی اللہ دے پیغمبر دے نار محبت دا عقید دا ظہار کر دے کہ آقا میں انہوں تو اڑنا بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے تیسی آبا اکرام نے بھی محبت کیتی ہے پیار کیتے ہیں تیسی آبا نے کیوں جی محبت کیتی کیے میں پیار دا ظہار کیتا ہے ساٹھے اظہار دے اندر ساٹھے پیار دا انداز کی یہ تیسی آبا دا انداز کی سی ساٹھا دے حال اے وے نا کہ جو میں آج دا محاورہ ہے کہ کروں کھامینا نے ساٹھے والا آمینا کہ منہ نہیں ایک نہیں اللہ دے پیارے پیغمبر دی تے ویسے کرنا کہ میں صدقے جاما قربان جاما میں بہاری جاما اللہ دے رسول نا ساڑھی شکل و صورت اللہ دے پیارے پیغمبر دے فرمان دے مطابق اور نا ساڑھا لباس اللہ دے پیارے پیغمبر دے فرمان دے مطابق نا ساڑھی ہجامت اللہ دے پیارے پیغمبر دے طریقے دے مطابق نہ ساڑھا کاروبار نہ ساڑھیاں خوشیاں نہ ساڑھیاں غمیاں ساڑھا ہر عمل جیڑے وہ صرف نام دی حد تک ہے اللہ دے پیارے پیغمبر دے عمل دے نہ ساڑھا عمل مطابقت نہیں کر دا ہر شخص جو ایمان دا دعویٰ کر دے اسلام نہ محبتہ ظہار کر دے انہوں چاہید ہے کہ وہ قرآن و سنت دے آئیلیں دے اندر اپنے آپوں ذرا پرخے پیش کرے اپنا موازنہ دے کرے کہ آیا جس طرح میں زندگی گزار رہے ہیں یہ میں اللہ دے پیارے پیغمبر ساڑھ دے راضی ہو جھنگے اللہ دے پیغمبر دے تو دے کوثر دا پانی پینا سن نصیب ہو جائے گا کیا اللہ دے پیارے پیغمبر دے سات جڑا جنت دے اندر سانو مل جائے گا جنات لوگوں دے اللہ دے پیغمبر نے شفاعت کرنی ہے سفارش کرنی ہے کیا اسیونہ دے اندر داخل ہو جائیں گے سانوی اللہ دے پیغمبر دے شفاعت نصیب ہو جائے گی اپنے اپنے عمالتے غور کریے اپنے کردارتے غور کریے ہر شخص اپنا محاسبہ کرے یہ زندگی عارضی ہے تو بڑی تیزی دن آرے انسان ہی زندگی گزر رہی ہے انسان سمجھا کہ میں بڑا ہو رہے ہیں بچہ جیڑ ہے پہلوں مہاں دی گود اندر اندھا ہے اور پھر چار پائیٹ اٹھ کے بینڈ لگ پہنے دے پھر کھلون لگ پہنے دے پھر رڈن لگ پہنے دے پھر طورن لگ پہنے دے کاروالے بڑے خوش اندے نے والدین پہنا پائی کہ ساڑھا بچہ جیڑ ہے بڑا ہو رہی ہے اور کملیاں صدایہ یہ بڑا نہیں ہو رہی ہے کہ دن بدن چھوٹا ہو رہی ہے ماں جس پتر رویے کے خوش اندے ہی ہے نا کہ میرا پتر اند بڑا ہوئی ہے یہ میرا سہارا بڑے گا بڑیاں آسان تے امیدہ اس اولاد بھی خاطر کوئی قسمت وارڈا جڑا یہ دیا آسان تے امیدہ اللہ پوریاں کرے ورنہ امنگاں تے آسان انسان دے لے چلے گی ٹر جاندے تو دن بدن انسان کبر دی کرف جا رہے ہیں جو انسان دے جسم دے اندر یہ دے بالا دے اندر تبدیلی آن دی ہے یہ اپنے کردار دے اندر اپنے عمال دے اندر تبدیلی کیوں نہیں پیدا کردہ انسان دے جسم دے اندر تھوڑی اوپر چیرے اوپر سفید ہوندہ ہے نا انو وارنہ دین دے خبردار کردہ ہے تے کہنوڑا کہن دے کاریاں تین جد بگے آئے تے موت سنیہا آیا کاریاں تین جد بگے آئے تے موت سنیہا آیا کر کر فکر کبردہ پیارے کیوں دل کھیڑی لایا کئی چھوٹے کئی وڈے تو تد تھی خلقت بہت صدائی خول یقین ویخ جو اج کل واری تیری آئی واری آن والی ہے تو سمجھیں گا کہ فلانا پر گیا ہے مر گیا ہے میں ہے تو مرنے ہی نہیں ایک نماز پڑھ دیا تو دوسری نماز دا فکر کر وہ پڑھ دیا تو تیسی دا فکر کر سیاہ آبادیاں زندگی ہیں ہو جی آسان فجرتی نماز پڑھ دے تو زور دا انتظار کر دے زور پڑھ لئے دے تو اثر دا انتظار کر دے اثر پڑھ کے پھر بیٹھے رہنے دے انہوں مغرب پڑھ کے جاؤں گے مغرب پڑھ لیا کہنے لگے ایک شاہ پڑھ کے جاؤں گے صحابہ اکرام دی دے محبت اللہ دے پیارے پیغمبر دے نار اے ہو جی سی اسلام دے ارکان دے نار صحابہ دی محبت اے ہو جی سی آئیت مسلمان پروائی کوئی نہیں فکر ہی کوئی نہیں حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ نے ہو اللہ دے پیارے پیغمبر دے بڑے ہی پیارے سیابی نے اور اللہ دے پیغمبر دے ازاد کردہ غلام بھی سن ایک دن اللہ دے پیارے پیغمبر دے خدمت مبارک اندر حاضر اندینے تے چیرے اوپر بڑے پریشانی دیا سار سن چیرہ اتریا ہویا ہے رنگ جیڑا ہے زرد ہویا ہے پچھیا سوبان ہے کی گلے پریشانی کا دیا صدق جاوہ پیر ہوئے دی ہو جا ہوئے کہاں مریدہ چیرہ ہوئے کے سمجھ جائے کہ ان کو پریشانی ہے سانو یہ چوئے ایک سبق حاصل ہوں بھائے امام ہوئے مقتدی ہوئے آپ پس رشتہ داری یہ تلقات نہیں ملقات ہوئے کہ سب کو پہلے کہ وہ اسلام علیکم اسلام دا جواب دے ہوئے اس کو بات خیر و عفیت پچھو او دے کردیاں دی خرید پچھو سناو کروالیاں دا کیا آلے بی بی بچیاں دا کیا آلے اور ملن دا انداز امیں ہوئے نواقف انسانوں بھی وہ سمجھے کہ جنہ پیار انہ میں ملن آلے انہ ہور کسے نار ہے ہی نہیں وہ یہ تاثر نہ لگے گی یار انہیں منو پہچانے ہی نہیں انہوں تعرف کرو نہیں لوڑنا پوے وہ سمجھے کہ منو پہچان گئے انہیں حالا انہیں پہچانے ہیں نہیں لیکن ملقات دا انداز ملن دا انداز اے ہو جا اپنا ہی ہے جو میں اللہ دے پیغمبر اپنا ہونے ساتھ انہوں محسوس ہی نہ ہوئے کہ یار انہیں بے رخیتہ اظہار کیتا ہے مسافہ کرنے کے ہاتھ بھی پورا نہیں ملائے ہیں ہاتھ پورا ملائے آئے تھے اس کو بعد انہیں پوچھے ہی نہیں سناوں تو بچیاں گا کیا آلے کاروڑے گا کیا آلے انہیں پوچھلو آنگے اسی ہورا دل جت لیا دل نمو لیا کھچ لیا انہوں اپنا بنا لیا اسلام تو محبت اور پیار دا سبق دین دا ہے کچھ یا صوبان کی گا لے اب پریشان کیوں میں جناب سوبان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کر دی نہیں اللہ دے پیارے پیغمبر گھر دی چار دیواری اندر حالانکہ میری بیوی ہین بچے ہین والدہ بھی ہے تے والد بھی ہے سارے میرے خون درشتہ دار مجود نے پر کاردر جو جاننایا میرا دل نہیں لگ دا توڑنا ملاقات کر کے تو انہوں نے کھر ٹوڑ جانا ہے سارے خون درشتہ کھر اندر مجود نے ہر قسم بھی اسائش ہے ہر قسم بھی ضروریات زندگی اللہ نے منہ اتا کی تھی یا پر کاردی چار دیواری اندر میرا دل نہیں لگ دا اور جس وقت میں کھاڑی ہے قدمہ اندر حاضر ہو جاننا ہے تو جناب سوبان کہنے نے اللہ دے پیغمبر میرے ساریاں پریشانیاں دور ہو جانا ہے پیر ہوئے تھی ہو جاؤ ہوئے مرشد ہوئے تھی ہو جاؤ ہوئے پیر پڑے آن جے پیر نہ جاوے او پیر کی کرنا ہوں سلطان باہو کہنے دے نے جے پیر نوں پھڑن دے نال پریشانیاں دور نہ ہو جانا کہہ ہو جے پیر نوں کی کرنا ہے ہونے دے پیر پھڑی ہے دے مسئیبت گاڑ پا لی نہیں ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اللہ اپنے ولیان یا قبران دے کروڑا رحمتہ ناظر فرمائے اولیاء اکرام دی ذات جڑی ہے نا انہوں نے احترام بھی کرنا فرض ہے لازم ہے کیوں انہوں نے رب دے قرآن دے احترام کیتا نبی دی سنت دے احترام کیتا قرآن دی تعلیمات عمل کیتا سنت انہوں پلے بنیاں تے رب دے ولی بن گئے ایجے جو لوگ نے جنہوں رب دے اکر ہے صالحین دی جماعت نیکہ لوگاں دی جماعت اللہ والے لوگ جڑا شخص کسی اللہ والے دی توہین کردہ ہے وہ دی بے ادبی کردہ ہے اولیاء اکرام دا منکر ہے وہ دی مسلمان ہی نہیں وہ اسلام کی ہو جائے نہیں بھردہ ہے اسلام دا محبتہ دا ہر کے میں کردہ ہے اللہ دے پیارے پیغمبر دی نبوت دا اعلان سن کے جنہوں نے سب تو پہلے آپ دا کلمہ پڑے ہے آپ دے تابعہ دار بن گے آپ دے فرما بردار بن گے اپنا مال جان اولاد سب کچھ سنے محمد دی دین تو قرمان کر چڑیا ایسن اولیاء کرام دی جماعت ایسن ولی اللہ اللہ دے ولی اوہ جسیہ بار عبدے ولی نہیں دے پھر عبدہ ولی ہے کونے جنہوں نے پریشانیاں مصطفیٰ دے قدمہ جا کے دوروں دیاں سن آقا دی جدائی برداشت نہیں سن کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر جسیہ باتے ہو پاکیزہ اسیہ میں جنہوں نے ایمان دی حالق اندر اللہ دے پیغمبہ دا چیرہ ویکیا اللہ نے انہوں نے جہنم یاد حرام کر چھتے حتیٰ کہ جبریل امین وہ آسمان کو قرآن لے کے اتردہ کھانا ویکیا سے آبانے کیسے ہو صحب نصیب لوگ سند خوش قسمت لوگ سند اللہ کے لئے فرمان دے ہیں میرے پیغمبہ دا چیرہ ایمان دی حالق جنہیں اکبری ویکھ لے آئے نا میں انہوں نے جہنم دی آگا حرام کر چھتی اور وہ سارے جنتی نے نبیدہ ہر صحابی جنتی ہے ہر صحابی جنتی جنتی حدیث پاک انگراندہ ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا کردی سن آقا میرا دل چند ہے ان نظرو الہ وجہ رسول اللہ کہ اکھا صدیق دیا ہون چیرہ مستفادہ ہوئے حال اللہ اکھا صدیق دیا ہون چیرہ مستفادہ ہوئے میں ہر ویلے ویندہ ہی روانا اللہ اکبر اللہ اکبر میری آقا دا چیرہ وے کے آگ دا حسن آگ دا جمال آسمان دا سورج اور چند شرماج آئے اللہ اکبر پیارے پیغمبر دی زیارت کر کے اسے آبالیاں پکھان لے جانی ہے سارا پیاس بجان دیسی عرض کر دیسا سبان کچھیا و سبان گل کیے پریشان کیوں نہیں عرض کر دیسے اللہ اکبر زکارت و موتی و موت کا زکارت و موتی و موت کا جس وقت میں اپنی موت اور توانی موت ہوں یاد کرنا ہے اس وقت میں پریشان ہو جانا ہے موت ہونی ہے موت ہونے کسے نچھوڑنا نہیں بڑے بڑے آئے تھے دنیا تو آکے ٹور گئے انبیاء آئے تھے وہ بھی ٹور گئے اللہ دے رسول آئے وہ بھی ٹور گئے صحابہ آئے وہ بھی ٹور گئے کلو نفس امزائیقت الموت سمہ ایلینا ترجاؤں ہر جانیں موت آغے کا چکھڑا ہی تھے پھر اللہ ہے دربارہ در پیشی ہونی ہے اللہ ہے دربارہ در لٹائے جاؤ گے سبان عرض کر دیمے اللہ دے پیغمبر پریشانی اس بات دیا کہ میدانِ معاشر دے اندر کسی تے انبیاء دے اندر جلوہ فروض ہوگئے تے میرا کی بنے گا میرا کی بنے گا سکتے ہوں آنگے اللہ دے پیارے بے ہمار میں توڑا ایسا غلامہ جنہوں توڑنا پیار بڑھائے توڑنا محبت بڑھیا میں توڑے قدمہ دے اندر بہے کہ میں نے چاہ چڑھ جاندائے در میں رکھوش ہو جاندائے گھر میں جانواتے میں اللہ دے پیارے پیغمبر فرماؤں دے اوہ سبانا تو تیاری کےڑی کی تھی قیامت اونوالیے موت اونوالیے قبر انگر جانائے دست تو تیاری کےڑی کی تھی کہنے لگے سونے آہا تیاری مہتا دی کرنی ہے میں نے اپنی عبادت تے ریاضت کوئی فخر نہیں نہ ذکر اذکار تے فخر ہے اور ایک گال ہے کہ میرا تو اٹھے تو بغیر دیل لگتا ہی نہیں بس تو اٹھنا محبت ہے پیار ہے نماز کا ٹیم ہوندہ ہے نماز پڑھ لئینا ہے اللہ جس قدر توفیق دے ہوئے میں ذکر اذکار کر لئینا ہے جو تسی فرمایا ہے وہ تمہیں عمل کرنا ہے پہلی گال لے کہ تو اٹھنا میں محبت بڑھیا بس میرا دل نہیں لگتا بیوی ہینڈ بچے ہینڈ والدان ہینڈ دل نہیں کرتا ہونے بچ بوا دل کرتا تو اٹھے کن بیٹھا رہا میں کہا جانا ہے کہ سارا کوئی چھڑ کے آقا کوڑے قدمہ چاہ کے حاضر ہو جانا ہے یہ صحابہ اکرام سان دل لگتا ہی محمد دے پیران دے بچ صحابہ کہیں دے ہیں دل لگتا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیران دے بچ میں نو تروینا پھروئنا شہران دے بچ دل لگتا ہی محمد دے پیران دے بچ میں نو تروینا پھروئنا شہران دے بچ لکھیا جانا بلالان زبیران دے بچ دل لگتا ہی محمد دے پیران دے بچ لکھیا جانا صدیقان سہیپان دے بچ لکھیا جانا خروکان دے خبیتان دے بچ لکھیا جامہ حسان جائے شہران دے ویچ دل لگ دائے محمد پہران دے ویچ میں نے فرصت نہیں لوگو ہن بغداد جان دی کوفے پٹنا جمیرت ملتان جان دی اکھا تھنڈیا نہ ہونے نہ شہران دے ویچ دل لگ دائے محمد پہران دے ویچ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم